مولانا سوہل ابو بکر مولانا کے موبائل سے نیپال اور پاکستان کے نمبر بھی ملے ہیں ایک الزام یہ بھی ہے کہ مولانا ہندوستان میں کوئی بڑا واقعہ کروانے کی سازش کر رہے تھے پلحال کرائم برانچ کی ٹیم ان سے پوچھ گجھ کر رہی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق سناتھن سنگھ کی انجیو سے منسلک اپیدیش رانہ صورت کے گوارڈرا میں سائس درستی بلڈنگ میں رہتے ہیں اپیدیش رانہ کو اس سال چار جنوری کے رات تقریباً دس بچ کر تیس منٹ پر ایک نامعلوم موبائل نمبر سے کال موصول ہوئی فون پر نامعلوم شخص نے کہا اپیدیش تم صورت میں کہاں چھپے ہو اپنا پتہ خود بتاؤ اگر تم نہیں بتاؤگے تو ہم تمہیں ضرور دھونیں گے ہمارا پورا گروپ صورت پہنچ گیا ہے تمہاری گردن کار دیں گے دھمکی ملنے کے بعد اپیدیش نے گوارڈرا پولیس ٹریشن میں ایک نامعلوم شخص کے خلاف شکایت درج کروائی تھی میڈیا ریپورٹس میں مزید بتایا گیا کہ کرائم برانچ کی ٹیم نے اس پورے معاملے کی تحقیقات شروع کی تو مولانا سوہل ابو بکر کا نام سامنے آیا پولیس نے مولانا سوہل کو بھلتما پھلواری کھڑی روڈ پر واقع اپارچمنٹ کے خریب سے گرفتار کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ملزم سے پوچھ گچھ کے دوران یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے پاکستان اور دیگر ممالک کے ورچر موبائل نمبروں سے کالز کی تھی اس میں پاکستان سے ہتیار درامت کرنے کی بات بھی کی گئی اپیدیش رانہ کے علاوہ حدرباد کے ہندو لیڈر راجہ سنگھ نپر شرمو اور ایک ٹی وی چینل کے ایڈیٹر کے خطل کا بھی بھی مولانا نے منصوبہ بنایا تھا سورت کے پولیس کمیشنر انوپم سنگھ گلوت کے مطابق پولیس کی پوچھ گچھ کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مولانا سوہل گفتگو کے لیے لوڈو جیسے آن لائن گیمز کا بھی استعمال کرتا تھا جس کے ذریعے چیٹنگ کی جا سکتی تھی لوڈو گیم کے دوران مولانا کا نام انستمیو تھا وہ اپنے حامیوں سے کوڈ ورڈز میں بات کرتے تھے یہ مولانا ہندو لیڈروں کے بیانات پر یہ منصوبہ تیار کیا تھا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ مولانا سوہل اصل میں نندبار زلے کے نواپور کے رہنے والے ہیں سورت زلے کے کامریج میں رہتے تھے کرزائی امبولی گاؤں میں مسلمان بچوں کو پرائیویٹ ٹیوشن دیا کرتے تھے پولیس کے مطابق مولانا پاکستان اور نیپال کے لوگوں سے رابطے میں تھے وہ ہندو رہنماوں کو ختل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے اور ان کے ختل کی منصوبہ بندی کر رہے تھے